بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی بنیادی طور پر یہ ملاقات حامد خان صاحب کی تھی کیونکہ کافی عرصے سے حامد خان صاحب اور عمران خان صاحب کا انٹر ایکشن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جس وقت خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی وہ اس وقت ملسک سے واہر تھے تو یہ ملاقات تقریباً چالی سے پنتالیس منٹ میں مریت رہی جس پر ڈیفرنٹ ایشیوز پر بات ہوئی لیگل کیسز سے لے کے لائیز مومنٹ کے حوالے سے ان تمام ایریاز پر بات چیت ہوئی ساتھی ساتھ خان صاحب نے اپنے کنسرن شو کیے کہ جس طرح سے آج دیفرنٹ ملکی ایمبیسیڈرز گائے بگائے آکے الیکشن کمیشن کو مل رہے ہیں تو ان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا ہم نے آج تک ان ایمبیسیڈرز سے پوچھا کہ ایک شخص جو اس ملکی دولت لے کے باہر بیٹھا ہوا ہے بغیر کسی اس نے اپیل فائل کیے اتنے دیر تک رہا آیا اس کے رول پہ کبھی انہوں نے کوئسچن اٹھایا جمہوری عمل پاکستان میں بہت ضروری ہے خان صاحب نے دوبارہ سے اس چیز کو ریٹریٹ کیا انہوں نے کہا ایکنومک سٹیبلیٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہو چاہے آپ اپنے جتنے برتن مرضی بھیچنے کے لیے لگا لیں دیکھیں ان کو گارنٹیز کون دے گا پیسہ کوئی ایسے نہیں لاتا سوبرن گارنٹی خالی پیپر دینے سے نہیں لوگوں کی جب تک ایک ایکنومک عمل کو بیکنگ نہ ہو وہ عمل کبھی بھی ٹیک آف نہیں کرتا تو ان چیزوں پہ خان صاحب سے مقاصل بات وہی خان صاحب کون کے سیفر کیس کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ اس وقت تک ججمنٹ ریزرف تھی تو خان صاحب کو کیس کی بودریشن نہیں تھی کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کا عمل ہے اور یہ اسی انٹینشن سے کیا جا رہا ہے کہ میکسیمم پیریڈ انہیں سیاست کے عمل سے باہر رکھا جائے تاکہ اس ملک میں کوئی الیکشن کی دیمانڈ نہ کرے دوبارہ سے انہوں نے اپنی تنظیموں کو اسی طرف ریٹریٹ کیا کہ وہ اس نوائز مومنٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا حصہ ڈالیں اور نوے دن کے الیکشن کی دیمانڈ ہماری بنیادی دیمانڈ ہے جس میں ہم نے کسی صورت پیچھے نہیں آنا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نو مئی کا دوبارہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے یہ لوگوں کو ٹورچر کر رہے ہیں اور ایک اپروور بنانے کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ کوئی لیگلی تو امر مانے رکھتا ہی نہیں مگر پھر سے کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے ہم دوبارہ سے جوڈیشل انکوائری اس پر مانم ہوتے ہیں کہ اس چیز کو فلی انکوائر ہونا چاہیے ساتھ ساتھ اس دن کی فٹیجز سامنے آنی چاہیے یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے کہ وہ فٹیجز کن میں انہیں غائب کی وہ کیوں گئیں آخر اتنے سمگین قسم کے انزامات لگائے ہیں انزامات کو بیک بھی کسی طرح سے کرنا ہے تو ان ساری چیزوں پر بات ہوئی تو باقی کچھ پرائیویٹ میسیجز ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے اپنی دیفرنٹ تجینی عدد داران کے لیے وہ ان کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے شکریہ